اگر کوئی مسلسل آج سے آپ نے دیلی سورہ یاسین پڑا دس سال بیس سال تیس سال تیس سال ہم مرو گے تو کبھی نہ یا مرنا ہی نہیں چاہتے آپ کسی سے پوچھے مرنا چاہتے ہیں نہیں مرنا نہیں چاہتے لیکن ایک چیز یاد رکھو اگر مومن ہوگے تو دو موتیں آئیں گے کیا آپ بول رہا ہے یار ہم ایک دفعہ نہیں مرنا چاہتے ہیں آپ بولتے دو دو دفعہ مار رہے ہیں اگر مومن ہوگے تو دو دفعہ مرو گے پیدا ہوگے مرو گے پھر وقت گزرے گا پھر زندہ ہوگی لیکن لیسٹر میں زندہ نہیں ہوگی کہیں اور ہوگی سمجھے آئی بات زندہ ایسے نہیں ہوگے امام کے ساتھ امام کے ساتھ لائف گزار ہوگی مومن کے لئے دو موتیں مت آئی گئی ایک نارمل ڈیتھ ہے ایک شہدت اگر اب شہدت مل گئی آپ کو تو وہ جو ڈیتھ ہوگی وہ نارمل ہوگی بارل وہ ایک الگ پوری ٹاپک ہے تو سورہ یاسین اگر کوئی دس سال پندرہ سال بیس سال تر متواتف پڑے اور روز دعا کرے گا اس سورے کا واسطہ جتنے دنیا میں اگر کوئی مومن کے اوپر عذاب ہرا تو اس یاسین سے تو اٹھا جب تم مرو گے اور تمہارا بیٹا لے کے جا کے تم کو دفن کرے گا تو اس وقت کی روایت یہ ہے کہ علماء بلتے ہیں کہ جب تمہارا بیٹا تمہارا لے کے جا کے دفن کرے گا یہاں پہ مجھے مولا علی کا ایک جبلہ یاد آئے امام علی بولتے ہیں کہ پلیز امام علی بولتے ہیں میں نہیں بولتا میرا مولا بولتا ہے کہ اس وقت سے ڈرو اس ٹائم سے ڈرو جب تمہارا بیٹا یور اون سن لٹائے گا اور پیٹ بتا کے باہر آجائے گا یہ نہیں ہوتا یہ ہی ہوتا ہے نا بیٹا لٹاتا اب پیٹ بتا کے باہر چاہتا فوراں باہر آجائے گا امام کہتے ہیں کہ اس وقت تم پکار ہوگے کہ امام علی بولتے ہیں وہ وقت سے ڈرو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے وہ بات ہم تصور نہیں کرتے ہم امیجن نہیں کرتے ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے سوچنا تو یاسین ایک بہت اچھا سورہ ہے ماشاءاللہ سبھی پڑھتے ہیں لیکن جب پڑھو تو یہ دعا کرو کہ عذاب تو جب تم کو بیٹا لٹا کے واپس آئے گا اور گریف کو بند کرے گا تو یہ چالیس سال کی یاسین جو تم نے لوگوں کے لئے پڑھینا ایک حسین خوبصورت چہرہ کے ساتھ نیچے آجائے اور وہ سارے عذاب کو روک دے گی جو تمہارے اوپر آ رہے ہیں تو اس وقت بندہ پوچھے گا بھئی تم کون ہو کہ یہاں میری مدد کر رہے ہیں تو وہ بولے گا کہ میں وہ یاسین ہوں جو تم دوسروں کے لئے پڑھتے ہیں یہ عجیب سورہ ہے اور سب سے بڑی چیز یاسین جو ہے اللہ کے رسول کا نام اللہ کا رسول ومارسنہ کا اللہ رحمت اللہ علمین ہے تو یہ سورہ کتنا رحمت ہوگا